کافر ایک ایسا شبد ہے جس کے بارے میں نہ کیول غیر مسلم بلکہ مسلمانوں میں بھی غلط فہمی ہے اس شبد کا صحیح ارد اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ ہماری سماج میں کافر شبد کی غلط پریبہشہ سمجھنے سے لوگ اسلام کے بہت سارے صددانتوں کی غلط ویاکھا کرتے ہیں اب جب شبد کا ارد ہی غلط سمجھا گیا ہو تو وہ شبد جہاں جہاں پریوگ ہوگا اس سے اتپن دھاننا بھی غلط ہوگی کافر شبد کا مادہ یا مول دھاتو ہے کفر جس کے عربی بھاشا میں تین ارد ہوتے ہیں ایک چھپانے والا دو اکردگیر یعنی ناشکرا تین انکار کرنے والا ہو سکتا ہے آپ نے کافر شبد کی یہ ویاکیا پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ادھکتر مسلمان بھی اس شبد کا سہی ارد نہیں جانتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی سنکھیا عربی بھاشا نہیں جانتی ہے اسی وجہ سے وہی بھی کافر کا وہی مطلب سمجھتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آئیے قرآن سے کچھ پرمان دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کافر شبد کا ارد چھپانے والا اکردگیر یعنی ناشکرا اور انکار کرنے والا ہی ہوتا ہے یا کچھ اور آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے پہلے مطلب پر یعنی چھپانے والا قرآن کی ایک آیت میں کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے کیونکہ کسان کھیتی کے لیے دھرتی میں بیٹ چھپاتا ہے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 20 میں بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال اس بارش کی طنہ ہے جس سے کسان کو اس کی پیداوار اچھی لگے اس آیت میں کفار یعنی کفر کرنے والا کسان کو کہا گیا ہے کیونکہ کسان چھپانے والا ہے جو کی دھرتی میں بیٹ چھپا رہا ہے عربی بھاچہ کا ایک محاورہ ہے کلکرمی ازا نادہ من القافور ارثات جیسے انگور غلاف سے ظاہر ہوتا ہے اس محاوری کے انوصار انگور کے چھلکے کو کافر کہا گیا ہے کیونکہ انگور کا چھلکہ انگور کو چھپا لیتا ہے آئیے کافر شبد کا دوسرا ارث دیکھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے اکر تگے یا ناشکرہ قرآن میں بہت ساری آیتوں سے یہ پرمان ملتا ہے کہ کافر شبد کا ارث اکر تگے یا ناشکرہ ہے جیسے کی سورہ انسان سورہ نمبر 76 کی آیت نمبر 3 نیس اندے ہم نے اس کو ہرایت کا راستہ دکھایا اب چاہے وہ شکل گزار ہو جائے یا ناشکرہ ہو جائے آئیے قرآن کی ایک اور آیت دیکھتے ہیں سورہ نمبر سورہ نمبر 27 کے آیت نمبر 40 کہنے لگے یہ محض میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنی ہی بھلائی کیلئے شکر کرتا ہے اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار یقیناً سقی اور کرم کرنے والا ہے آئیے اب اس کا تیسرا مطلب دیکھتے ہیں جو کی ہے انکار کرنے والا لیکن اس سے پہلے یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کا انکار اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی ویکتی کسی بھی چیز کا انکار تب کرتا ہے جب اس تک یہ بات پہنچ جاتی ہے اور ساتھ میں صد بھی کر دی جاتی ہے مسلمان اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام شانتی کا دھرم ہے تو کیا انہوں نے یہ بات صد بھی کی ہے کہ اسلام شانتی کا دھرم ہے بینہ کسی بات کو صد کرے کیا کسی مسلمان کے لیے یہ اچت ہے کہ وہ کسی کے لیے یہ کہہ سکے کہ انہوں نے شانتی کا انکار کیا سنسار میں ہر انسان شانتی چاہتا ہے اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کام یا مارک سے شانتی پرابت ہوگی تو بھلا وہ اس کا انکار کیوں کریں گے کافر شب کے تین ارث ہیں چھپانے والا ناشکرہ انکار کرنے والا یہاں دو ارث چھپانے والا اور ناشکرہ کہ آج کے مسلمانوں پر صحیح نہیں پیٹھتے آپ سوچ رہے ہوں گے وہے کیسے اگر قرآن اور مسلمانوں کے انسار اسلام شانتی ہے اور یہ سندیش ہم نے لوگوں تک اس طرح نہیں پچایا کہ ان کی سمجھ میں بھی آ جائے تو چھپانے والا کون ہوا اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان کے لیے ایشور کی اور سے سب سے بڑی نعمت ہے مسلمانوں کا ویوار اور قرآن سے دوری ہے اور ایک وجہ غیر مسلمانوں کا اسلام کی آدھی ہے دوری باتوں پر وشواس کرنا کافر کا مطلب ہندو یہودی یا حیسائی نہیں یہ سب تو قومیں ہیں جو قرآن میں اس پشت روپ سے بتائی گئی ہیں پرنتو کافر شبد تین ارث میں پریوک کیا جاتا ہے چھپانے والا ناشکرہ انکار کرنے والا نیتک بات یہ ہے کہ ہمیں ہر بری چیز کا انکار کرنا چاہیے اور ہر وہ بات جو ہمارا مارگلرشن کرے اسے ماننا چاہیے جیسے قرآن نے کہا کہ تم شیطان کے کافر ہو جاؤ اور عیشور کے آستک بن جاؤ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو چھپن میں اللہ کہتا ہے دھرم میں کسی طرح کی زبردستی نہیں کیونکہ ہدایت گمراہی سے ظاہر ہو چکی تو جس منوشے نے جھوٹے تاغوت سے انکار کیا اور عیشور پر ایمان لائیا تو اس نے وہ مضبوط رسی پکڑی ہے جو ٹوٹی نہیں سکتی اور خدا سب سنتا ہے اور جانتا ہے